اسلام علیکم دوستو اگر سامپوں کی بات کی جائے تو ان کا شمار دنیا کے سب سے خطرناک جانوروں میں کیا جاتا ہے ہمارے اس دنیا میں سامپوں کی تقریباً دو ہزار سے زیادہ سپیشز پائی جاتی ہیں دوستو ویسے تو آپ نے بہت سے سنیکس دیکھیں ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا پھر میں مجود ریئر سنیکس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیو فیوچر میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن نمبر ون ڈبل ہیڈڈ سنیک دوستو اگر ایر سنیکس کی بات کی جائے اور ڈبل ہیڈڈ سنیک کا نام نہ لیا جائے یہ تو ایمپوسیبل ہے دو سر والے یہ سامپ بہت انوکھے اور ایر ہوتے ہیں ان سامپوں کو کھانے میں چھوٹے کیڑوں کے ساتھ ساتھ چوہے بھی بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں امیزنگ بات تو یہ ہے اگر آپ اس سامپ کو کچھ کھانے کے لیے دوگے تو اس کے دونوں سر ایک ساتھ کھانا کھائیں گے یہ سنیک کئی کلرز میں پائے جاتے ہیں جن میں وائٹ گرین اور اورنج شامل ہے اگر ان سامپوں کی عمر کی بات کی جائے تو یہ سامپ 20 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں کیا آپ نے پہلے کبھی دو سر والے سامپ دیکھے ہیں دوستو میں گلاسگر میں پائے جانے والے سنیک کی ناک ایک لیف کی طرح لمبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے یہ سنیک دیکھنے میں جتنے عجیب ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ ریر بھی ہوتے ہیں اگر بات کی جائے ان سامپوں کے رنگ کی تو یہ سامپ اکثر ہرے پلے اور اس جیسے کئی رنگوں میں نظر آتے ہیں یہ کھانے میں زیادہ تر گرگٹ کھانا ہی پسند کرتے ہیں باقی سامپوں سے الگ یہ سامپ ڈرائی اور رینی سیزن میں بھی آسانی سے زندہ رہ سکتے ہیں یہ سنیک اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے لیکن ان کے کارنے سے آپ کو بہت زیادہ درد چھیرنا پڑ سکتا ہے اگر ان سنیک کی لمبائی کی بات کی جائے تو یہ سامپ 2.1 میٹر تک ہی لمبی ہو سکتے ہیں یہ واقعہ ہی دنیا کے ریر سنیکس میں سے ایک ہیں نمبر تھری پیراڈائز پلائنگ سنیک ایشیا کے ساتھ ساتھ انڈونیشیا میں پایا جانے والا یہ سامپ بہت زیادہ ریر ہوتا ہے اور اتنا ہی انوکھا بھی ہوتا ہے جیسا کہ آپ اس کے نام سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سامپ اڑ سکتے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں کیونکہ یہ سامپ کھانے کی تلاش میں ایک درگ سے دوسرے درگ پر جانے کے لیے تقریباً دس میٹر تک لمبی چھلانگ لگا سکتے ہیں اس لیے کئی بار ان سامپوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ سامپ اڑ رہے ہیں پر ایسا ہے نہیں اگر بات کی جائے ان سامپوں کے کھانے کی تو یہ سامپ کھانے میں فراغز کو پسند کرتے ہیں اگر ان کے لمبائی کی بات کی جائے تو یہ سامپ صرف چار فٹ تک ہی لمبی ہو سکتے ہیں یہ سامپ اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے نمبر فور وائٹ سنیک دوستو اگر دنیا کے سب سے خوب سامپوں کی بات کی جائے تو اس کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا جائے گا یہ سامپ اسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں یہ سامپ بہت ہی زیادہ ریئر ہوتے ہیں ان کے ریئر ہونے کی وجہ ان کی خوبصورتی ہے اگر اس کی عمر کی بات کی جائے تو یہ سامپ چالیس سال کے لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں اگر اس سامپ کے کھانے کی بات کی جائے تو یہ سامپ مچھلیاں مینک کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے کھیڑے کھانا بھی پسند کرتے ہیں ان سامپوں کی لمبائے تین میٹر تک ہی ہو سکتی ہے لال رنگ کی آنکھیں اسے اور بھی زیادہ ریئر اور خوبصورت بناتے ہیں امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا